بلجپور کے دور دراج علاقے میں بس ایک خوہر پارا گاؤں میں پرائیمری سکول میں دو سکشک پدست ہیں جن میں سے ایک ہے سکول کے ہیڈ ماسٹر اندرپال سنگھ پچھلے دس سال سے ہیڈ ماسٹر اندرپال سنگھ کا یہ حالے کہ مہینے میں ایک یا دو دن ہی سکول آتے ہیں وہ بھی پورے مہینے کی حاضری بھرنے کے بعد آپ کو بتاتے ہیں ہیڈ ماسٹر کانگریس پارٹی سے جڑے بتایا جاتے ہیں ایک بار سنکل پرباری نے ان کے خلاف ایکشن لینے کی کوشش پہ کی لیکن ان پر جھوٹا کیس دس ہو گیا تب سے ہیڈ ماسٹر اپنی مرجی سے مالک ہیں جبکہ بھاوشے جو بچوں کا ہے وہ اب چنتہ کا بھاوشے بنا ہوا ہے وہاں سے عاوشن کی نامیں جوتی ہیں ان کا نام کسے میگانتے ہیں نہیںپاتا وہ پراتے ہیں تم لوگ کر نہیں تم کنتے سال سے سکول پہ رہی ہو ٹھیکٹی سالتا تو یہ سال معیمہ کبھی نہیں ہے Tasker نہیں نہیں انگرپال گرو جی جو ہوتا ہے دہریز جو آنا جانا کر کے پڑھائی لکھائی کرتا ہے کتنے دن آتے ہیں اس میں محنا میں ایک باہ ہے آتے ہیں سائن کرتے ہیں اور کچھ دیر بیٹھتے ہیں اور چلے جاتے ہیں آتے ہیں تو کیا جس دن آتے ہیں اسے دن کا حاضری بھرتے ہیں یا آگے اور پیچھے کا حاضری بھرتے جاتے ہیں اب پیچھے جتنا گیپ رہتا ہے وہ وہاں تک بھر دیتے ہیں جب بندن کرنے کا تو میرے اوپر خود اکٹو سٹی لگوا کر تھانا میں دے دیئے اور اس کے بعد پھر سورج پھر دے دیئے تو تیچر ہی ہمارے جو پردیپ شنگ ہیں ان کو گواہی رکھے تھے تو ان پھر لے جا کر پھر بیان کروایا میں تب جا کر بچ پایا وہاں سے میرے کوئر پولیس کروایا تو اسی در سے ایک تھوڑا سا میں بھی شد میں مراتا ہوں راجمیتی کا آدمی ہے وہ اور اب دیکھیں یہاں پھر جو کہا جا سکتا ہے کہ جو سکھ سکھ ہیں ہیڈ ماسٹر کی ایک طریقے سے راجنیتی کی چمکانے کے لیے وہ یہاں سے پہنچتے ہیں اپنی سیلری کے لیے آگے اور پیچھے کی ساری attendance لگاتے ہیں آگے کی بھی لگا دیتے ہیں اور اس کے بعد چلے جاتے ہیں سیلری گھر پر آتی ہی ہے تو انہیں کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور کہا جا رہا ہے کہ کانگریس سے سمبند اچھے ہیں راجنیتی پیٹ ہے اس لئے کوئی شکایت بھی کرتا ہے تو الٹا اسے ہی فس باتی جاتا ہے یہ ہیڈ ماسٹر ہیں جو بچے ان سے پڑھنے کے لیے پہنچتے ہیں ان کا بھوش ہے کس دشاں میں جا رہا ہوگا آپ کچھ سوچ سکتے ہیں بچے یہاں پر پڑھ رہے ہیں سوال یہ اٹھتا ہے کہ وہ دس سال سے ایسا ریگولر کرتے چلے آ رہے ہیں اور سیلری انہیں باقاعدہ ملتی ہے جنتا کا پیسہ انہیں ملتا ہے صرف بیٹھنے کا اور attendance یعنی پی پی لگانے کا پیسہ ان کی دھر آ جاتا ہے لیکن یہاں پر سکشہ بیبھاگ بھی مقدر شک بنا ہوا ہے